جی میں مانتا ہوں سرکاری کارکم میں سکایت نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بات بتا دیجئے دیس کے کئی راجوں میں آپ گیا ہوں گے کئی راجوں میں بھاسندیا ہوگا آپ نے دیس کے اندر اور کس راج کے اندر آپ نے ان کا مکمتی گوار میں سوال کھڑا کیا نرندوائی آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو ہم لوگ تحلی بھی جوڑ سے بجائیں گے بھاسند میں ان کا سنیں گے اور میں یہی آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں یہی نویدن کرنا چاہتا ہوں بیار کے اندر جو ایک جوڑتا دکھائی پڑ رہی ہے راہ ملاج جی کے ساتھ اپندے کسوہ جی کے ساتھ کیپلن نساہ جی کے ساتھ سماج کے سب لوگ کے ساتھ اس سیستی کو بنایا رکھنا ہے اور جن لوگوں نے نرند موڈی کے نام اور بیہار میں کٹوندن تو رہا ہے ان کو سرکھ سکھانے کا کم کرنا ہے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھئے اگر بھارت ہندہ پاڑی کو مدوار جیت کی جائے گا نرند موڈی کو پتھان منتی بنائے گا راہ ملاج جی کے پاڑی کو مدوار جیت کی جائے گا نرند موڈی کو پتھان منتی بنائے گا اپندے کسوہ کو مدوار جیت کی جائے گا نرند موڈی کو پتھان منتی بنائے گا لیکن اگر جدیو کا لوگ جیت کی گیا اگر ہر جدی کے لوگ جیت کی جائیں گے تو یہ لوگ نرند موڈی کا ویروت کرنے کا کام کریں گے ہم آپ سے آگرہ کرنے آئیں آپ سے پتھان کرنے آئیں آپ کے من کے اندر نرند موڈی کو جو پلہان منتی بنانے کی کھا ہے جو آکان شاہ ہے جو آبیلہ ساہ ہے اس کے لیے انڈیا کے ساتھ انڈیا گھروندن کے ساتھ اپنے کو جوڑنے کمر بنائیے بنائیے گا نا اگر نرند موڈی کو پلہان منتی بنائیے گا نا انڈیا گھروندن کو چیتائیے گا نا جو نرند موڈی کا بیروت کر رہا اس کو دھول چٹائیے گا نا تو ایک بار جوڑ سے تعلی بجا دیا تاکہ معلوم پر جاں ان کو کیا لوگ چاہتے ہیں اتنا تعلیت ہوا ہلیکوپٹر میں پہنچ گیا ہوگا بھائی لیکن ہم تو راستی پارٹی کے آدمی ہیں ہمارے راستی تک دلی میں راتے ہیں تو وہاں اڑوانی جی بھی ہیں راجنہ جی بھی ہیں ان کو بھی آواز جانی چاہیے اور ایک بار جوڑ دار تعلیم کے گرگارس بلنے میں بھائیوں چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جو پارٹیاں ہیں چاہے وہ آر جیڈی کے لوگ ہوں چاہے وہ کانگریس کے لوگ ہوں چاہے وہ جنتا دلو کے لوگ ہوں یہ ترہ ترہ کے نارے لگانے کا کام کریں گے آپ کو پرگلانے کا کام کریں گے آپ کو فضلانے کا کام کریں گے کوئی امیدوار چنو میں کھڑا آئے بھوئی جاؤ اس بات کو کوئی بھی چنو میں کھڑا ہو اگر وہ انڈیا کے ساتھ ہے نرن موڈی کے ساتھ ہے تو بیہار کے چالیس سیٹوں سے نرند موڈی کو مدوار جیت کے جانا چاہیے یہ اس بات کا سنکر پہلنے کیا سکتا لیجے گا نا ارے نرند موڈی کو مدوار کو ووٹ دیجے گا نا جیتے گا نا انڈیا جند آباد ہوگا نا نرند موڈی پڑھان مندری بنے گا نا بھائیوں جور سے میرے ساتھ ایک بات نارا لگائیے ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی نرند موڈی جند آباد نرند موڈی جند آباد نرند موڈی جند آباد نرند موڈی کو بھارت کا پردار مندری بنانے کا آپ نے سکتا لیا ہے بہت بہت دھنیواز بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دیس کا پردار مندری کیسا ہوگا دیس کا پردار مندری کیسا ہوگا دیس کا پردار مندری کیسا ہوگا نرندر موڈی جندابات نرندر موڈی جندابات نرندر موڈی جندابات نرندر موڈی جندابات رام بلاس پاسوار جندابات اپندر کسوہ جندابات سوسیل موڈی جند آباد نرندر بھائی موڈی جند آباد بھارات مطا کی بھارات مطا کی بھارات مطا کی نرندر بھائی موڈی جند آباد نرندر بھائی موڈی جند آباد گارھ گار موڈی ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی بارات ماتا کی نرندر بھائی موڈی جند آباد بارات ماتا کی بارات ماتا کی ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی مٹرو جڑا اور ہاتھ اٹھا کر مجبوطی کے ساتھ مانینہ موڈی جی اتر گئے ہیں ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی بارات ماتا کی بارات ماتا کی بندے 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 ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی دیس کا پران منتری کیسا ہو دیس کا پران منتری کیسا ہو دیس کا پران منتری کیسا ہو ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی بارات ماتا کی بارات ماتا کی بندے 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 دیس کا پرنان منتری کیسا ہو دیس کا پرنان منتری کیسا ہو دیس کا پرنان منتری کیسا ہو ہرارم بندے 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 بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ہرارمو دی ہرارمو دی بھارت ماتا کی دیس کا پرنان منتری کیسا ہو دیس کا پرنان منتری کیسا ہو اور جہاں جوڑ سے ناول آئیے دیس کا پران منطری کیسا ہو دیس کا پران منطری کیسا ہو ہر ہر موضی بارت ماتا کی بارت ماتا کی بندے 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 بارت ماتا کی بارت ماتا کی ہر ہر موضی ہر ہر موضی ہر ہر موضی میرے وطر آؤڑ جب تک ہے مانین موضی منطر نہیں آتے ہیں تب تک جوڑ دار طریقے سے آگے پیچھے سب آپ نعرہ لگاتے رہیں گے ہر ہر موضی ہر ہر موضی بارت ماتا کی بارت ماتا کی بارت ماتا کی بارت ماتا کی ایک بار جوڑ دار نرہ لگائیے مانین موضی جی پہتے ہیں نرند بارت مجھے پھرپو کی دھرتی سے گجرات تک آوا جانی چاہیے نرند بارت نرند مادی زندہ بارت ہر ہر موضی ہر ہر موضی بارت ماتا کی بارت ماتا کی بارت ماتا کی بارت ماتا کی ننت مادی جنداباد ہر ہر مادی بارت ماتا کی بھارت مہتر جی بند دے بند دے میں جواہوں کے ہردیس سمرات دیہار پردیس بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے پردیس کے دھاکچ آدھرنیہ سری منگل پانڈے جی سے آدھرہ کرتا ہوں کہ آپ بھسپہار موٹی کا مالا اور اند بستر کے ساتھ آدھرنیہ بھاوی دیش کے پردان منتری سری نرمدر بھائی موڈی جی کا آپ سواجت کریں گے گلاب کے پھول کے مالا کے ساتھ پردیس سدیت جی بھاوی دیش کے پردان منتری کا بھسپہار سے سواگت کر رہے ہیں اب میں مجھپر پر جنہ دھت سری عربیند کمار سنجھ جی آستانیہ بیدھائی مجھپر پر کے سری سوری سرما جی سری رام صورت رائے جی مانیہ بیدھائی کا سری بھینا دے بھی جی مانیہ بیدھائی کا سوک سنجھ اور سری نرمدر سنجھ جی بیدھان پرسہ جی سے اگرہ کروں گا کہ میتھرام چل کے مکھانا کا بڑی مولا کے ساتھ اب سری سرسست نتاؤ کا آدمیہ نرمدر موڈس جی کے ساتھ اگرہ میرام بیلہہ جی اپن در کسوہ جی سوسین کبار موڈس جی اگرہ میرے کا سب کا سوہدت اس مکھانا کے مالا کے ساتھ آپ کو نکا چاہت کرنے موسیقی اپنے پردیس کے سبھی پتہ دیکاری ماننی اللہ بابو پرساد جی ادھانی پردیس کے مہا منتری سورت نندل مہتا جی ادھانی سنجھے مہیوک جی سری مرتونجہ جہا جی نتیانند رائے جی سری ماتیوسا بیدارتن جی اور بیدھائک چیترنجہ ارول کے بیدھائک پردیس کے منتری چیترنجہ جی سے اگرہ کرتا ہوں کہ پسپ مالا کے ساتھ آپ سب مل کر ادھانی نرنگ رہائن ودی جی کا آپ سواگت کریں گے اس کے بعد آپ بعد دیں جوا مرچہ کے پردیس کے ادھیک سریدہ ایس برما جی اور کسان مرچہ کے پردیس کے ادھیک سریدہ رتنے سنجی سے بھی اگرہ ہے چیز پسپ مالا کے پردیس پردادی کاریوں کے ساتھ آپ سواگت اپنے دیس کے بھاوی پردان منتری نرنگ رہائی مودی کا کرنے کا کسٹ کریں گے آپ سواگت کریں گے اپنے اپنے منج پر راشتیہ لوگ جنگ سکتی پارٹی کے نیتا راشتیہ دھیوچ آدھرنیے سری رام بیراس پاسوان جی منج بے آسین ہے میں نگر کے اس تھانی بیدھائے سری سلیس سرما جی سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ موٹی کے مالا کے ساتھ ان کا سواگت کرنے کا کس پرے سور اور انگ بستر کے ساتھ موٹی کا مالا دے کر سواگت کریں سری سلیس سرما جی اس منج پر ہمارے پارٹی کے نیتا راشتیہ مہا سچیو آدھرنیے سری دھرنیند فرحان جی منچہ سین ہے میں سری اور آئی کے بیدھائیت سری رام سورت سرما جی سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ رام سورت رہ جی آپ سری دھرمند فرحان جی کا سوال اور مالا کے ساتھ سواگت کریں گے اس منج پر راشتیہ لوک سمتا پارٹی کے ہمارے راشتیہ بیت سری اپرندر کسوہ جی اپستیت ہے میں سری مطی بھینا دیوی جی سے جو گائے گھاٹ کی بیدھائیت ہے ان سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ سری اپرندر کسوہ جی کا سواگت کریں گے اس منج پر ہمارے نیتا بیہار پردیس کے جنجن کے انتا بیہار بیدھان منگل کے نیتا آدھرنیے بیہار سرکار کے پرمو پرموک منتری آدھرنیے سشیل کمار مہود جی اپستی تھے میں پارو کے بیدھائیت سلسوک سنگھ جی سادرہ کرتا ہوں کہ آپ موٹی کا مالا انگ بستر دے کر اپنے نیتا آدھرنیے سشیل کمار موٹی جی کا سواگت کریں گے اب میں پردیس کے جنجن منگل پانڈے جی کا بھی سواگت ربیندر سنگھ جی پروزیل آدھرنیے مجھے پھرپور سے اگرہ کرتا ہوں کہ آپ موٹی کا مالا اور انگ بستر دے کر سواگت کریں گے آبے میں سواگت بھاسن کے لیے آوہ یہاں کے اسثانیے بیدھائیت آدھرنیے سیریز سریش سرما جی دیش جہاں ہی پردان منتری آدھرنیے نرمدر بھائی موڈی جی کو سو اور مالا کے ساتھ سواگت کریں گے آبے میں اس مجھ پر جی راستی اور لوگ جن سکتی پارٹی کے نیتا اپس ہی تھا ہے میں پردیش کے جواں مرچا کے سمبانیت عدیت سراجیس بڑھما جی سے آگرہ کرتا ہوں کہ ان کا سواگت آپ کریں گے اپنے پور پہ اچھو اب میں پردیش اپنے جواں ہردے سمبانیت پردیش عدیت سے لوگ سمت پارٹی کے پردیش عدیت سے آرون جی کا سواگت رتنیس جی کریں گے لوگ سمت پارٹی کے پردیش کے عدیت شادہ نہیں ہے آرون کمار جی کا سواگت کسان مرچا کے پردیش عدیت سے رتنیس سنگ کریں گے اب میں اپنے جواں ہردے مرات اور بیہار پردیش کے بھارتی جنت پارٹی کے پردیش کے عدیت شادہ نیا شری منگل پانڈے جی سا آگرہ کرتا ہوں کہ آپ آئے اپنا سواگت بھاس نیتاؤں کرنے کیا پرست کریں گے منچ پر اپست دیش کے بھوش بھاوی پردان منتری آدھنی سری نریندر موڈی جی منچ پر اپست راستی لوگ جنسکتی پارٹی کے راستی عدی راستی راستی لوگ سمتہ پارٹی کے راستی دیک بھائی اپندر کسوہ جی ہم سبو کے نیتا بیہار کے پرمہ اپنکھ منتری آدھنی سوسیل کمار موڈی جی بیہار سبو پردان 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 پارٹی راستی مہ منتری اور ہم سبو بیہار کے پرمہ بھائی دھرمین پردان جی منچ پر اپست ہمارے سبو سممانیت راستی نیتا گن ماننی ویدھائی گن ماننی ویدھان پارست گن بیہار سرکار کے نریندر موڈی جی کا مجفر پردان پردان سواگت اور آبی دندن کرتے ہیں ایک بار جوردار تعلی بجا کر ہم لوگ آدھان نریندر موڈی جی آج جو جنتہ یہاں آئی ہے آپ کو سننے کے لیے وہ گاندھی کی کرو بھومی چمپارن سے چل کے آئی ہے لوگ تندر کی جننی ہے بیسالی اس بیسالی کی دھرتی سے چل کے جنتہ آج آپ سننے کے لیے آئی ہے جببہ سہنی کی ماتری بھومی ہے مجفر پر اس جببہ سہنی ستنتہ سنانی کی بھومی سے چل کے لوگ آج آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں یا دھرتی بہت اروا دھرتی ہے بھاگوان مہوی کی جنو بھومی ہے بھاگوان بودھ کی کرو بھومی ہے جہاں سے لوگ آج چل کے آپ کو آئے ہیں ساتھی مدھلان چل کی بھومی ہے جس مدھلان پتی کی بھومی سے چل کے لوگ آج آپ کا سواغت اور عبنندن کرنے کے لیے مجفر دھرتی پر اپس ست ہوئے ہیں ڈکٹر راج امدر پرساد جی مولانا مجرول جی کی دھرتی سارن سارن سے لوگ چل کے آج آپ کے سواغت اور عبنندن کے لیے مجفر پر دھرتی پر اپس ست ہوئے ہیں دن کر کی دھرتی بے بھومی سرائے سے بھی لوگ آپ کا سواغت اور عبنندن کرنے کے لیے اور خود رام بوس کو جب فاس دیا گیا جس دھرتی پر بیر ست سرانی کو وہ ایسی دھرتی سے چل کے آج یہاں لاکھوں کی سنکھ میں لوگ آپ کو سننے کے سنے اور سمرتھن آپ کو اور پارٹی اور گھٹ بندن کو تخت ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس جنتہ کی طاقت کے کارن وہ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے دکھائی پڑیں گے اور اس آگرہ کے ساتھ اپنی وانی کو بہت 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 دنیوان اب میں راشترین لوگ سمتہ پاٹی کے ادھرک آدھرنی شریف اپندر خوصو آجی سے اگرہ کرتا ہوں کہ آپ آئے اور مجھے پھرپور کی جنتہ کو سمبود سمبانی تا دیگ جی آدھرنی نیتا جن کا مہج دو تین مہینوں کے بھارت کے پردھان منتری کے روپ میں سپت گرن ہونے والا ہے شریف نریندر بھائی موڈی جی لوگ جن سکتی پارٹی کے راستی ادھی ادھرنی آدھرنی رام بیلا سپاس وان جی یہاں اپس بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا سری سسیل کمار موڈی جی آدھرنی نیتا کیپٹن جین نیس ساہب سانواج حسین جی روی سنکر جی روڈی جی موڈی سب خلیحان سے ہی ہو کر بی بی کس کے راستے پر اگسر ہو سکتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں نے سمی کی پہچان کی اس پردیش سے آدھرنی نیتا نرندر موڈی جی کو دھان منتری کی کورسی پر پہنچانا ہے آپ نے ٹھیک کیا کسانوں کے کھیت اور کھلیحان سے ہو کر جانے کا جو راتہ ہو سکتا تھا اس کا چُراؤ کیا اور اس سبھا کھلیحان کھلیحان میں کرنے کا کام کیا ہمارے سامنے سوال تھا گٹھ بندھم تیہ کرنا تھا ہماری پارٹی ساماج کنیائی کی بات کرتی ہے جب ہم نتیز کمار جی کے ساتھ تھے جنہ کربوری تھاکور جی کے ندھن کے اپران جب ہمارے بیچ سے چلے گئے جنہ کربوری تھاکور نتیز کمار جی کے نترط میں ہم چل رہے تھے اس سمیں نرا ہم جس ویکتی کے نترط میں ہم نے ان دن نارا لگانے کا کام کیا سب سے ادھک وہی ویکتی نتیز کمار جی نے کربوری تھاکور کے ارمانوں کو دھول دھوسر کرنے کا کام کیا سب سے ادھک کربوری تھاکور اور سماجی کنیائی کی جماعت سے آنے والے کربوری کمار ہے ہم چاہتے تھے کربوری کے ارمانوں کو دلی تک پہنچانا نہیں ہو پایا لیکن ہم کو خوشی ہے ہماری پاٹی یہ لوگ سمتہ پاٹی کو اس بات کی خوشی ہے جس جماعت سے جن کربوری تھاک اُراتے تھے اُسی جماعت تھاکڑ کے ارمانوں کو آدھر نیتہ نرندر بھائی موڈی کے نترط میں ہم دلی تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے مطروں اس لیے یہی سوچ کر ہم نے گھتوندھن کیا یہی سوچ کر ہم نے گھتوندھن کیا یا بیہار ہے اس بیہار کا بکاس آج ہو جب بھی ہو نہ ہو لیکن اس بیہار کا تب تک بکاس نہیں ہو سکتا جب تک اس راج میں رہنے والے کسانوں کا بکاس نہیں ہوگا لیکن کسانوں کی حالت دینی بنا دی نتیز کمار جی نے ہاسیے پر لا دیا ان کو استھیتی بنی ہمارے یہاں کے نوجوان پیٹ پالنے کے لیے دوسرے پردیسوں کی یاطرہ کرتے ہیں وہاں جا کر دو سال چار سال رہ کر جب واپس لوٹتے پچیس سال تیس سال کی عمر میں ان کے چہرے پر بڑھا پہ جھوڑی آ جاتی ہے تو اس راج میں نتیز کمار کے کارن بیہار کے کسانوں کسانی اور نوجوانوں کی جوانی دونوں خطرے میں ہے اگر بچانا ہے اس بیہار کو تو بیہار کے کسانوں کی کسانی بچانی پڑے گی بیہار کے نوجوانوں کی جوانی بچانی پڑے گی اس لئے میں آپ سب لوگوں سے اپیل اور اگرہ کرتا ہوں آپ سب لوگ جو اس میدان میں آئے ہیں اور ہماری بات آپ سب لوگ مل کر راستی جنت آن تر گٹ وندن کو طاقت دیجئے مجبوطی دیجئے اور آدرنی نیتا نریندر بھائی موضی کو بھارت کا پردھان منتری بنانے کا کام کیجئے بہت بہت دھنی واد جائے ہوں اب میں راستی لوگ جن سکتی پارٹی کے راستی کرتا ہوں حرام بلا سپس وان دیش کے بکاس پروس اور دیش کے بھاوی پردھان منتری آدرنی بھائی نریندر موضی جی اپندر کسوہ جی جو ہم لوگ کے بہت پرانے شاتھی ہیں اور راستی اگٹ بندن کے شدس ہیں آدرنی جنرائن نساز جی جو سانسد ہیں یہاں کے آدرنی منگل پانڈے جی جو پردیس کے بھاڑپا کے عدیقش ہیں سان آباز خان جی جو بہت ہی لائک دوست اور شان ساد پربکتہ بھی ہیں راجی راجی پرتاب روڈی جی جو باجپا کے آل انڈیا کے جنرل سٹری ہیں بہت ہی ہم لوگ کے پرانے ساتھی اور پربکتہ بھی ہیں روی سنکر پرساد جی ہیں جو راج صبح میں وہ پیتہ ہیں سسیل کمار موڈی جی ہیں جو اکمک منطری رہے ہیں اور لگاتار جب سے الگ ہوئی ہے باجپا سرکار سے تب سے یہ اور بیروزی دل کے نیتا نند کسور یادب جی لگاتار جو ہے دعا دھار شنگھرس کر رہے ہیں درمیندر پردان جی ہیں جو پرباری ہیں بیہار کے سبھی ہمارے ساتھی ہیں اور میرا پتر چراج پاسوان بھی یہاں موجود ہے وہ بولیں گے نہیں آپ لوگوں سے آثرباد لینے آئے ہیں راما کسور سنگ جی ہیں مات آو بین اور بھائیو میں سر پر سام آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنواد دینا چاہتا ہوں بھائیو 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 سو جاؤ بھائیو 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 جنگی بھائیو بنانے کی ووٹ دیجئے مکہ منتری رتیس کمار یہ کس کو پردھان منتری بنانا چاہتے بتائیں آپ کے پردھان منتری کو امیدوار کون ہے بھائیو اگر آپ نے جدیو کو ووٹ دیا وہ نریندر مہدی کو پردھان منتری نہیں بنے دیں گے وہ راہول گاندی کو پردھان منتری بنائیں گے تو راجت کو ووٹ یعنی راہول گاندی کو ووٹ جدیو کو ووٹ یعنی راہول گاندی کو ووٹ اور اس لیے میں آج آپ سے اتیل کرنے کے لئے آئے بھائیوں بیہار کو اس کا حق کوئی دوسرا نہیں دے گا بیہار کو اس کا حق نریندر موضی دیں گے بھائیو بیہار کو ویسیس پیکس دلانے کے لیے نریندر موضی کو ووٹ دو بیہار کو ویسیس راجہ درجہ دلانے کے لیے نریندر موضی کو وٹ ووٹ بیہار میں گنگہ ندی میں پتلا اور مungے رکوسی پر ریل پل بنانے کے لیے نریندر موضی کو ووٹ دو بیہار کی دس ہجار کروڑ کی ریل لمبیت ریل موڈی کو ووڈ دو برونی خات کار کھانے کو چالک کروانے کے لیے نریندر موڈی کو ووڈ دو اور آئیے میرے مچھ پر پر اور اس چودہ جلہ کے بانو اور بھائیوں بیہار جس کو دیتا ہے چھپ پر پھار کر دیتا ہے بیہار جس کو جس کا ساتھ دیتا ہے آنکھ موند کر ساتھ دیتا ہے اور نریندر موڈی جی آپ کی جھولی میں بیہار کے چالیس کی چالیس لوگ سوا کی سیٹ ہم دینے کا کام کریں گے اور بیہار کا راستہ کیوں یوپی سے ہو کر نہیں جائے گا بیہار کا دلی کا راستہ کیوں یوپی سے نہیں بلکہ دلی کا راستہ بیہار سے ہو کر بھی جائے گا اور آپ پردان منطری بنیں گے اور دنے کی کوئی طاقت آپ کو پردان منطری بنانے سے روک نہیں پائے گی جاہن جے بھارت بندے ماتا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی میتروں آپ جن کو سننے کے لیے پیتاب ہیں میں دیش کے بھاوی پردان منطری گجرات کے مکہ منطری ہم سو کے بھارتی زنطا پارٹی کے راستی نیتا کے اور ہم سب کے بھارت کے کل کے بھاگ بھی دھاتا ہم آدھرنیے شریف نریندر رہائی موتی جی کو میں سابر آمنتری کرتا ہوں موسیقی موسیقی بھارت ماتا کی منطر براجمان بیہار پردیش بھارتی جنتا پارٹی کے ادرکش سریمان منگل پانڈے جی بیہار کے بریش کیپٹن جینالن نشان جی سری درمیندر فضان جی سری دویشنکر جی سانواج حسین جی راجو پرتاب روڑی تی پورو ایمپی سبان عرون کمار جی یوان نیتا بھائی تیراغ پاسوان جی سری بھولا سن جی رادا محمد سن جی دارو سنجے جائشوال جی آدھانی رما دیو جی سوریش شرما جی جلاتے شرون کمار جی منگ پر براجمان سبھی بریشت مہنوبھاؤ اور بیہار کے کونہ کونہ سے آئی لیا ہمار بھائی اور دہان لوگ روڑا سبکے شت شت پرگرام بھائیو بہنو میں ستائیس اکتوبر کو پٹرنا میں آیا تھا اور بیہار نے جس پرکار سے سواگت کیا تھا سممان کیا تھا گورو کیا تھا میں اسے یہ میرا اہو بھاگ مانتا ہوں اور اسی سمائے راج نیتی دویشت کے قانون جس پرکار سے نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹو تک دیا گیا ایک کے بعد ایک بم دھماکوں نے پٹنا کی دھرتی کو لہو لہان کر دیا بھائیو بہنو وہ بم دھماکے کے گاہو بھارت کے لوگ تنتر کے سینے پر لگے تھے وہ بموں کے گاہو ہندوستان کے بھائی چارے پر لگے تھے ایک تاور سدھانہ پر لگے تھے لیکن بھائیو بہنو تباہی کرنے والے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے بیہار کی جنتہ نے ٹھان لی ہے اتنے بڑے حملے کے بعد بھی جو شانتی ایک تایا اور بھائی چارے کے درشن بیہار کی جنتہ نے کروائے ہیں میں اس دھرتی کو نمن کرتا ہوں یہاں کے لوگوں کو پرنام کرتا ہوں بھائیو بھائیو شانتی ایک تا سدھانہ کے بنا یہ دیش بکاس نہیں کر سکتا ہے پرگتی نہیں کر سکتا اور اس لئے شانتی ایک تا بھائی چارہ سدھانہ اسی نیو پر بکاس کی عمارت بننے والی ہے اور اس لئے بھائیو بہنو آپ نے یہ جو اہم ادھان پر سکت کیا ہے وہ دیش کے لئے ادھان روپ ہے بھائیو بہنو میرے من میں بچان آتا ہے کسی کو موطی کے خلاف اتراج ہو سکتا ہے کسی کو بھاجتہ کے خلاف بھی اتراج ہو سکتا ہے لوگ تنجربوں کے وشواف نہ ہو اور ان کو اچھا بھی لگتا ہو کہ اچھا ہوگا ان دھماکوں میں ان کا کیل پورا ہو جائے لیکن بھائیو بہنو بھائی کے نیتاؤں کو سورجھا ملے یا نہ ملے لیکن بے گناہ ناغری کو کو کیوں مراجا رہا ہے آنکھیں مرنے والے بھی تو میرے ہی بحار کے بھائی بہن تھے لیکن بھائی جو بہنوں بوٹ بینک کی راج نیتی میں ڈوبے ہوئے لوگ اس درد کو نہیں سمجھ سکتے اس پیرہ کو نہیں سمجھ سکتے بھائی بہنوں ایسی بیچار بھارا ایسے راج نیتا ان سے جلدی جتنے دیش کو مکتی ملے گی اتنا ہی دیش کا بھلا ہونے والا ہے بھائی بہنوں میں آج بیہار کی جنتہ کا ایک اور بھی رون سکار کنا چاہتا ہوں ایرین سکار ہم نے گجنات سے ایک آمہن کیا تھا سردار بھائی پٹیل کا بیشو میں سب سا اونچا سمارک بنانے کا ہم نے نردہ کیا سردار بھائی پٹیل نے دیش کو ایک کیا تھا دیش کی ایکٹا کے لیے سب سے بڑی پینا ہے سردار بھائی پٹیل اور ہم نے کسانوں سے پرانسنا کی تھی کہ آپ کے خیت میں جو اجار اپیوگ میں آیا ہے وہ لوہے کا ایک آدھ اجار مجھے دے دیجئے آپ کی کے خیت میں اپیوگ میں آئے ہوئے اجار سے سردار بھائی پٹیل کی سٹیچیو بنے گی تاکہ دیش کی ایکتا کا سندیج جائے وہ کسان پتر سے سندیج جائے اور ہندوستان کے کونے کونے کی بھاگیداری ہے وہ سندیج جائے میں دیہار کا آبھاری ہوں کہ آپ نے گاؤں گاؤں اس بھاونہ کو پہنچایا ہر گاؤں نے اتصار امن کے ساتھ کھیت میں کام آئے ہوئے اجار کا لوہہ ہمیں بیٹھ دیا میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں اور جب سردار بھلا بھائی پٹیل کا وہ بھرس مارک ہوگا تو وہاں بیہار کی بھی موجود کی ہوگی اور اس لئے میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں بھائیوں بہنوں آج میں مجھے پھر پھر کی دھرتی پر آیا ہوں ہم جو آج آج کی ساس لے رہے ہیں اس کا کاران خودرام بودھ سے دیر سپتوں نے دیش کے لئے اپنے آپ کو بلی چڑھایا تھا دیش کے آج آج کی جنگ کے سبھی مہا پرشوں کو اس دھرتی پر میں سے میں نمن کرتا ہوں خودرام بودھ سدہ سرودہ دیش کی ہوا پی ڈی کو کیا اگر تپسیاں کی پیڑھا دیتے رہیں گے بھارت کے پرفم براشت پتی ڈاکٹر راجیندر بابو کبھی یہاں پر انہوں نے سکشا کے کشیطر میں سیوائیں کی تھی بھائیو بہنوں سیمان جورٹھو ناڈی کبھی اسی کشیطر کے پتی نہیں بھی رہے تھے میں آج ہم سب کو آپ سب کو پیار سرا کرتا ہوں کہ ہم سب پرماتمہ کو پرارسنا کرے کہ جورٹھو ناڈی صاحب کا سواست بہت ہی جلد اچھا ہو اور بے اس دیش کی سیوہ ان کا انفہ کام آئے میں پرماتمہ سے پرارسنا کرتا ہوں کہ بیہار کی دھرتی کو اپنی کرم بھومی بنانے والے جورٹھو ناڈی صاحب کا سواست بہت ہی جلدی اچھا ہو بھائیو بہنوں جب انڈیا کی سرکار تھی اکل بہت ہارے بات پارے ہمارے دیش کے پردھان متر کے روپے ہماری مہتھلی بھاشا کو سمیدھان سوچی میں دے کر کے اس کا گورو کیا تھا اس کا سممان بڑھایا تھا بھائیو بہنوں یہ ہنکار ریلی ہے یہ ہنکار کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں ہے یہ ہنکار ہارے ادھکاروں کے لیے آواز ہے یہ ہنکار دیش کو برباد کرنے والوں سے بچانے کے لیے ہیں یہ ہنکار دیش میں راجلی تریورتن کے آشا آکان شاہوں کو لے کر کے آیا ہے یہ ہنکار برائیوں سے مکتی کے لیے ہیں یہ ہنکار اچھا یوکی پرتیشتہ برانے کے لیے ہیں اور اسی ہے بھائیو بھائیو اسی ہنکار ریلی سے جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تب دیش کی راجلی تک جتر کا حال کیا ہے بھائیو بہنوں میں جہاں بھی جاتا ہوں جسے سے ملتا ہوں میں ایک ہی بھی شہی کی چرچہ کرتا ہوں میں سب سے ایک ہی بات کرتا ہوں اور میں لگاتار کوشش کرتا ہوں دیش کی سمسیوں کے ہر ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہوں میری پرانسکتہ ہے دیش کی سمسیوں کا حل ڈھونڈنے اور ہمارے بیروڈیوں کی پرابکتہ ہے موڈی کا حل ڈھونڈنے موڈی کا حل ڈھونڈنے میں لگے ہیں اور اس لئے بھائیو بہنوں یہ جو سنکچتر بان سکتا ہے وہ کبھی بھی دیش کا بھلا نہیں کر سکتی ہے بھائیو بہنوں بہت تیجی سے انڈیے کا بستار ہو رہا ہے اور میں جب انڈیے بولتا ہوں تو میرے سامنے انڈیے کے دو روح ہے ایک ہے نیشنل ڈیموکرٹک آلائنس اور دوسرا ہے نیشنل ڈیولپنٹ آلائنس اور یہ ہمارا پریبار بڑھ رہا ہے میں رام دلال جی کا بھائی چیرہ کا اپہندر کشوہ جی کا اور ان کے سبھی ساتھیوں کا یہ انڈیے پریبار میں سواگت کرتا ہو یہ سکتی بڑھنے والی ہے یہ رکنے والا نہیں ہے ماملا یہ بڑھتا ہی چلے گا اور اوروں کی پریشانی بھی انہیں بڑھنے والی ہے ان کو تو پریشانی ہو رہی ہے یہ بھاجپاں والے ان کو تو ہم بنیے برامن کی پارٹی کہتے تھے اور یہ پچھڑی جاتی کے لڑکے کو جنگے پدھانمتری کوشت کر دیا چونگے ہیں چونگے ہیں بھائیو بھانو لکھ کر کے رکھئے آنے والا دسک ساٹھ سال بھی چکے ہیں مطرہ آنے والا دسک ہندوستان میں دلیتوں کا پیڑیتوں کا شوشی توڑا آدھی باتیوں کا بنچیتوں کے بکانس کا دسک ہونے والا ہے ان کے حقوں کے رکھا کا دسک ہونے والا ہے یہ میں آج آپ کو میرا ارادہ ساپ کر دیتا ہوں بھائیو آپ نے بادے تو بہت کیے لیکن کیا کبھی کوئی بادہ نبھایا ہے کیا کبھی گریبوں کی پروہ کیے ہیں بھائیو بھنا کیا کارلز نے کبھی کوئی بھائیو نبھایا ہے یہ تھر پھرنٹ والوں نے کبھی کسی کا بھنا کیا ہے یہ ایک سال پہلے تھر پھرنٹ والے کئی نظر آتے تھے چھے لینے پہلے نظر آتے تھے جب جیوان تھوناو کا بھگل بھتا ہے تب یہ جاگتے ہیں پھر پانچ سال سو جاتے ہیں یہ چھناوی کھلاری یہ چھناوی کھلاری چھناو کا ماحول تو بگار سکتے ہیں لیکن دیش کا کبھی بھلا نہیں کر سکتے بھائیو اور اس لیے چاہے کانگریلز ہو اور یہ تھر پھرنٹ ہو یہ آخر پھر پھرنٹ ہے کیا اس میں سے ادھکتر پارٹیاں وہ ہیں جنہوں نے کانگریلز کو بچانے کا کام کیا ہے کبھی وہ کانگریلز کے لالچ میں فس کر کے کام کرتے ہیں کبھی سی بی آئی کے چابک سے ڈر کر کے کام کرتے ہیں بھائیو بہنو سال بجنک جیون میں ہی پوکس ہی نہیں چلتی ہے میں رام ملاج جی کے لئے کہنا چاہتا ہوں آج وہ اینڈیو چھوڑ کر کے گئے تھے بیروت کی گوشنا کر کے گئے تھے لیکن اس کے بعد کبھی بھی ملنا ہوا کہیں پر بھی ملنا ہوا تو پیار سے ملے ہیں اور اگر اخبار والا نے پھوٹو نکالی تو وہ درے نہیں ہیں کوئی ہپوکریسی نہیں کی اخبار کے سامنے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے پھوٹو نکالنے کی ہمت رام ملاج جہمیڑا کرتے تھے مردہ میں نے ایسے نیتا دیکھے ہیں کہ کمرے میں تو پیڑے پیار سے باتیں کرتے ہیں بھوڑن کے تیبل پر بھی بیٹھتے ہیں لیکن اگر پبلک میں ہاتھ ملانا ہے تو پسینہ چھوڑ جاتا ہے لوگ کنتر میں لوگ کنتر میں بیروت ہو سکتا ہے یہ لوگ کنتر کا سبھاو بھی ہے لیکن لوگ کنتر میں ہی فوکریسی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے جنتا گلتیوں کو معاف کرتی ہے لیکن جنتا کبھی بھی ہیپوکریسی کو معاف نہیں کرتی ہے بھائیو بہنوں میرا بہت سالوں پہلے مدوبنی جلے کے ایک سجن سے کافی اچھا پریچہ ہوا تھا اور وہ اتنے مچھی بھاچہ بولتے تھے مجھے اتنا مجھا آتا تھا سننا اتنی مٹھی بھاچہ بولتے مجھے بہت اچھا لگتا تھا بھائیو بہنوں ایک طرف اتنی بڑھیا مٹھی بھاچہ اور مٹھے لوگ ہی مٹھی بھاچہ بول سکتے ہیں کڑوے لوگ مٹھی بھاچہ نہیں بول سکتے ہیں لیکن بھائیو بہنوں یہ ہمارا چمپارن جو کبھی دیش کی چینی کا کٹورہ مانا جاتا تھا یہاں پر چینی کے کارکھانے چلتے تھے ایسی تو کیا حال ہو گئی کہ دیش کو میٹھا مو کرانے والا میرا چمپارن کی آج چینی کے کارکھانے بند پڑے ہیں بھائیو بہنوں میرے گنے کا کسان پریشان ہے آج آج سکتے کو نہیں بڑھلا جاؤ سکتا ہے کیا کون جنگوار ہے اس کے لیے بھائیو بہنوں یہ جو بڑھاڈی کرنے والے لوگ ہیں ان کو سامانے لوگوں کی پربا نہیں ہے آپ کو یہ بھائیو بہنوں آج بھی جس بہار میں بابوان بدھ اور محضیر کا سمران ہوتا ہے جائے پرکار نارائن تک کہ اتنے مہا پرشوں کی بھونی رہی ہیں لیکن میرے بھائیو بہنوں میں ماتاؤں سے بشیس سوچے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پھیڑا نہیں ہوتی ہے کہ آج بھی ہمارے دیس پہ کروڑوں کروڑوں ماتاؤں کو کھونے میں سوچالے کے لیے جانا پڑتا ہے دین کے اوجانے میں ہماری ماں بہنے سوچالت نہیں جا سکتی ہے رات کے اندھیرے کا انتجار کرتی ہے جس کے کانان ان کے سواست پر گمبیر پرکار کی پریشتیاں پیدا ہوتی ہے کہا بھائیو بہنوں آجادی کے ساتھ سال کے بعد کم سے کم ہماری ماتاؤں بہنوں کو سوچالے بھی ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے دلپوری طاقت سے بولو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے بھائیو بہنوں میں کسی سے راج نیتگ روح نہیں ہے میرے بھیترے پیڑا ہوتی ہے جرد ہوتا ہے میری کروڑوں کروڑوں ماں بہنوں کے یہ حال دیکھ کر کے ہمارے بیہار میں صرف 23% گھر ایسے ہے جہاں سوچالے ہیں صرف 23% بھائیو بہنوں یہ ایسا میرا دیش 21 سنی میں جس کے پاس ماں بہنوں کے اجدے پرانتھ پھکتا نہ ہو تو بھائیو بہنوں شرم آتی ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں بھائیو بہنوں ہماری ماں تاہو بہنوں کو انیک پیڑاوں سے ہمیں مکتے دلانی ہے بھائیو بہنوں صرف 16% گھر ایسے ہیں جہاں بجلی ہے گھر میں کنیکشن ہو صرف 16% بھائیو بہنوں آپ کو بجلی ملتی ہے کیا بجلی ملتی ہے کیا مجھے بتائیے آپ کو بجلی چاہیے کی نہیں چاہیے پڑنے کے لئے بجلی چاہیے ماں بیمار ہے تو پنگھا چلانے کے لئے بجلی چاہیے کھیت میں پانی پہنچانے کے لئے بجلی چاہیے بجلی ساہت چکاریاں ہیں کی نہیں ہے اے موبائل پھول لاتے ہیں لیکن چارجن کے لئے دوسرے گاؤں جانا پڑتا ہے بھائیو بہنوں بیہار میں بجلی جاتی ہے یہ خبر نہیں ہے بجلی آتی ہے یہ خبر ہے لوگ راستے میں جاتے ہیں بس میں بات کرتے ہیں یار پچھلے منگل میرے آئی تھی تو دوسرا کہتا ہے اچھا میرے یہاں تو پچھلے منگل بھی نہیں آئی بجلی آنا ہے خورے یہاں بھائیو بہنوں نزدیک میں کوئلے کی خدان ہے پورو میں تو بیہار کھو جو سائیوکتے تھا کوئلے کھدان دھے پر بیٹھا ہوا تھا لیکن بکانس کی درستی نہ ہونے کے کارے یہ تباہی ہو گئی میرے نوجوان آپ مجھے بتائیے یہ بیہار کی ورثمان سرکار آپ کو روجگار دے سکتی ہے یہ دلی کی ورثمان سرکار آپ کو روجگار دے سکتی ہے کیا روجگار کے بینے آپ پر جیمن چل سکتا ہے بھائیو بہنوں میں نے ابھی 2012 کی جانکاری لی 2012 میں آٹھ لاکھ پچاس ہزار لوگوں نے بے روجگاروں کے دفتر میں اپنا نام رجیسرہ کروائے بیہار میں آٹھ لاکھ پچاس ہزار اور نوکری کتنے لوگوں کو ملی ہوگی آٹھ لاکھ پچاس ہزار بے روجگار میں سے عبیقاس کے دعوے کی کھیٹی کرنا چینی کی ملے بند پر یہ ایک کتھان پریشان ہے اسی پرکار سے پورا ہندوستان اسی کھتر سے لیچی کا بھی سواد لیتا ہے اور مکھانا کا بھی سواد لیتا ہے ہندوستان کا اندھم پر پرتیشت مکھانا اسی علاقے سے آتا ہے اور بھائیو بہنوں اور اس لیے ہمارا اور آپ کا ناتا جرد پڑانا ہے اگر کمل نہیں تو مکانا کہاں سے آئے گا اور اس لیے آپ کا اور کمل کا تو بڑا پکا ناتا ہے اور ایک بار کمل آیا تو صرف مکانا یہ نہیں لشمی سوایم آ کر کے بیٹھنے والی ہے بھائیو بہنوں کیا مکانا نوٹریشن کی درستی سے اتم ہے مکانا نوٹریشن ویلیو سب سے زیادہ والا ہے جو کچھ چیزیں کھانے میں آتی ہے اس میں ایک نام مکانا کا آتا ہے لیکن اس کے ویلیو ویلیشن کے لیے نہ کچھ سوچا گیا نہ بیچار کیا گیا بھائیو بہنوں آوے سکتا یہ ہے بکانس کو پرانپیٹہ دی جائے یہاں سامنے میں جب ہیلیکوپٹر سے دیکھ رہا تھا اتنی بڑی بشان یہ بھیڑ لیکن میں دیکھ رہا تھا ہزاروں لوگ روڑ پر بیچارے آ رہے تھے میلوں دور ان کی گاڑیاں کھڑی تھی ہیلیکوپٹر سے دکھائی دی رہا تھا ابھی بھی شاید کچھ لوگ پہنچ نہیں پائے ہوں گے بھائیو بہنوں اتنی بہاری بھائیو 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 بہنوں بھائیو 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 بھڑے اور راج کے س PA دلی شرکار میں اس کو رہا کرکے بیٹے ہوئے ہیں اور اس لیو بھائیو بھائیو دکاس کے پردی کتنی اداس ان تا راجے کی اور دلی کی شرکار کی ہے اس لیے میں آپ کا ادھانا کر فت کرتا ہوں بھائیو بہنوں آتنگواب اس دیس کا تماہ کر رہا ہے اور ہم اس بات کے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آتنگواب یہ ماناوتا کا دروبی ہے نیپال کی سیما آج سنکر کا کارن بنی ہوئی ہے اور بھائیو مانا آتنگوابیوں کو چھپے کے لیے اب لگتا ہے بیہار ان کو سورگ بھومی لگنے لگی ہے کیوں کیونکہ بیہار سرکار کی بوٹوین کی راجلیٹی آتنگوابیوں کے پرتی کٹھوڑ رویہ برکنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائیو بھانو آکرت آتنگوابی کے پرتی نرمی وہ پورے دیش کو تباہ کر دے گی اور اس کے خلاف راجلیٹی آتب بیچان دھارا بیچان آڑے نہیں آنے چاہیے ستہ سکھ کے سپنے آڑے نہیں آنے چاہیے آتنگوابی کے خلاف لگنے کے لیے دیش میں ایک سور ہونا چاہیے ایک سنکرپ ہونا چاہیے راجلیٹی سے اوپر اٹھ کر کے ہونا چاہیے کبھی آتنگوابی کے خلاف لڑائی لڑی جا سکتی ہے کبھی سامان میں مانوی کو سورشہ کا احساس ہو سکتا ہے بھائیو بہنو گریبوں کا مسیحہ کہتے ہیں بھائیو بہنو پچھلے چالیس سال سے ہندوستان میں گریبوں کی بھلائی کے لیے بیس ستری کارکم چلتا ہے جس بیس ستری کارکم کے تحت گریبوں کی بھلائی کے کام ہوتے ہیں سبھی سرکارے اور بھارت سرکار اس سے جڑی ہوئی ہیں ہر چھے مہنے اس کی ریپورٹ نکلتی تھی کون سرکار گریبوں کی بھلائی کے لیے اچھا کام کرتی ہے بھائیو بہنو آج میں گروہ سے کہتا ہوں پورے ہندوستان میں صرف بھارتی جنتا پارتی کی سرکارے ہیں جو بیس ستری کارکم کے امپلیمنٹیشن میں ہمیشہ ابدال نمبر پہ رہی ہے بھائیو بہنو کانگریز کی ایک بھی سرکار نہیں رہی ہے اور یہ تھرپن کے نام پر گازے بازے کرنے والوں کو تو ایسے کاموں میں تو روچی بھی نہیں ہے نہیں ہونوں نے کبھی کی ہے بھائیو بہنو گریبوں کا بھلا یہ بھارتی جنتا پارٹی کے پاس میکتا ہے بھائیو بہنو ہمارا یہ علاقہ ہے جہاں بھرپر پانی ہے ہمارا یہ علاقہ ہے جہاں پر سربادیک اچھی جمین ہے لیکن بھائیو بہنو پانی کے کارن کبھی بار میں پریشانی ہوتی ہے تو کبھی بار کے بعد انیت پرکار کی بیماریوں کے کارن پریشانی ہوتی ہے اتل بہاری بھاٹ پجی نے جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی پہنچانے کا سنکت کیا تھا اور جہاں جیادہ پانی کے کارن نقشان ہوتا ہے ان کو بچانے کے لیے سمپکل کو کیا تھا اور ریور گڑ کا ایک سپنا دیکھا رہا بھائیو بہنو پورے دیس کو اگر سجلام سپرام بنانا ہے پورے دیس کو اگر ہرام بھرا بنانا ہے تو ہم سب کے لیے آوستک ہیں کہ ہم بھائیو بہنو ریور گڑ کے کنسپ کو آگے بڑھائیں دلی کی سرکار نے اس کو ڈپے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے باک پیجی کا سپنا دھوڑا ہے وہ سپنا پورے کرنے کا سنکلپ لے کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں بھائیو بہنو آج کل ہمارے دیش میں ایک فیشن ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے کے جمعانے میں ہندوستان میں کچھ بھی ہوتا تھا تو ایک فیشن تھی بھائیو اس میں بیدیشی شکتیوں کا ہاتھ ہے کوئی بھی بات ہو تو بولتے تھے بیدیشی شکتیوں کا ہاتھ ہے بعد میں کوئی گھٹنا گھٹی جو کہتے تھے آئے سائے کا ہاتھ ہے یہ ہمارے دیش میں لگاتار بولا جاتا تھا لیکن پچھلے کچھ برسوں سے اس دیشے کچھ بھی ہو ایک جڑی بٹی ہاتھ آ لگی ہے کچھ لوگوں کو ستہ پانے کی جڑی بٹی اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے سیکلریزم آپ کو بھائی نوجوہ کو روجگار چاہیے وہ کہتے ہیں سیکلریزم خطرے میں ہے آپ کو ہم مہنگائی زیادہ ہے تو بلے سیکلریزم خطرے میں ہے آپ کہیں گریبوں کو دو پیٹ کھانا میں تو کہتے ہیں سیکلریزم خطرے میں ہے آپ کہو کہ میں ہماری ہاں کسانوں کی پریشانی ہے اور وہ بہت 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 ابھی سیکلریزم پریشان ہے بھائیو بہنو آپ مجھے بتائیے آپ کو روجگار چاہیے یا نہیں چاہیے گریب کو کھانا چاہیے گا نہیں چاہیے رہنے کو گھر چاہیے گا نہیں چاہیے ان کے پاس جباب نہیں ہے ان کے پاس جباب نہیں ہے اور اس لیے ایک ہی مالا پھوٹا رہتے ہیں سیکلریزم سیکلریزم بھائیو بہنوں یہ فریب ہے دیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام ہے انہی کے لیے ستہ ہتھیانہ یہ صرف راستہ ہے ان کا کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے اور اس لیے بھائیو بہنوں اس دیش کے سامنے مددہ ہے مہنگائی اس دیش کے سامنے مددہ ہے بھنچاچار اس دیش کے سامنے ہے مجبورت سرکار اس دیش کے سامنے مددہ ہے مجبورت نیتا گری اس کا جواب دینا نہیں ہے اس لیے ایسے ہی باتیں کر کے دیش کو گمراہ کر لے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو بہنوں ان کے لیے سیکرلرزم یہ صرف چنانی نعرہ ہے ہمارے لیے سیکرلرزم کا مطلب ہے ہر سمپرگائے ہمارا ہے ان کے لیے سیکرلرزم بوٹ بینک کی راجنیتی ہے ہمارے لیے سیکرلرزم یہ دکاس کی راجنیتی ہے ان کے لیے سیکرلرزم تو اور راج کرو ہمارے لیے سیکرلرزم جو رو اور دکاس کرو کا منطر ہے ان کے لیے سیکرلرزم ان کے لیے سیکرلرزم اپیزمنٹو نام جسٹیس فور نام ہمارے لیے اپیزمنٹو نام جسٹیس فور آل یہ ہمارا سیکرلرزم ہے ان کے لیے سیکرلرزم ناکانیوں کو چھپانے کا بہانہ ہے ہمارے لیے سیکرلرزم بکاس کا اندھیا راستہ بنا رہا ہے بھائیو بہنو ان کے لیے سیکرلرزم ریلیجن فست ہوتا ہے ہمارے لیے سیکرلرزم انڈیا فست ہوتا ہے بھائیو بہنو ان کے لیے سیکرلرزم یہ راجنیتی جہکنڈا ہے ہمارے لیے آفتھا کا بشاہ ہے اور اس لیے بھائیو بہنو سیکرلرزم کے ناکر ہندوستان کو گم رہا کرنے والے لوگ بھائیو بہنو میں آج دیہار کی دھرتی پر آیا ہوں انیس سو سیٹالیس میں ہمارا دیف آجاز ہوا دو ہزار بائیس میں ہماری آجازی کو پچتر سال ہوں گے امرت نہ پروائے گا کیا ہمارا دیش امرت پروائنے سے پہلے یہ سپنا نہیں دیستا ہے کیا بھائیو بھانو میں ارادہ لے کر آیا ہوں آج اور میں آپ کو کہتا ہوں ہندوستان میں کوئی ایسا ناغرک نہ ہو کہ جس کو رہنے کے لیے چھت نہ ہو ہم ایسا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں ہر پریوار کو گھر ملے اور گھر بھی ایسا جس میں سوچالے ہو گھر بھی ایسا جس میں پانی کا نل ہو نل میں پانی آتا ہو گھر بھی ایسا جس میں بجلی کا کنیکشن ہو بھائیو بھانو ایسا گھر ہندوستان کے ہر پریوارت میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا انڈیا کا سپنا ہے اور جب ہندوستان جب ہندوستان اپنے آج حاضر کے پتہ ترورس بنائے گا اس سمائے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں میں بشواث کرتا ہوں آپ مجھے سمرتن کریں گے ہر پریوارتوں گھر ملے اس کام کو آپ بل لیں گے یہ میں بھی سواس کرتا ہوں بھائیو بہنو آج دیش بھائیو بہنو آج دیش کی راجلیتی آج دیش کی راجلیتی دو کھیمہ میں دکھائی دیتی ہے دو مر پر دکھائی دیتی ہے دو راستوں پر نگا آ رہی ہے موڈی کہتا ہے مانگائے روکو وہ کہتے ہیں موڈی روکو موڈی کہتا ہے بست چار روکو وہ کہتے ہیں موڈی روکو موڈی کہتا ہے موڈی کہتا ہے میرے بھائیو بہنوں ان کی پھوری راجلیتی سارے لوگ اکھٹے ہوئے ہیں ایک ہی مدے پر اکھٹے ہوئے ہیں ان کا ایک ہی سپنا ہے موڈی روکو ایک ہی اجنہ موڈی روکو موڈی کہتا ہے بکاس کرنا ہے وہ کہتے ہیں موڈی کا بیناس کرنا ہے نیڑے دیش کی جنتہ کو کرنا ہے نیڑے دیش کی جنتہ کو کرنا ہے یہ نکار اپنگ راج ریچی کو ددائی دیا ہے اور اس لئے بھائیو بہنوں آج جب کجرام بوس جہاں بلی چھڑے بلی جان ہوئے اس پہتے تھرٹی پر جو میں کہنا چاہتا ہوں میں سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں جھکنے دوں گا میری دھرتی مجھ سے پوچھ رہی کب میرا کرد چکا ہوگے میرا عمبر مجھ سے پوچھ رہا کب اپنا تھرٹ نبھاؤ گے میرا بچن ہے بھارت ماں کو میرا بچن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں مٹنے دوں گا بے دیش نہیں جھکنے دوں گا میں دیکھ نہیں لٹنے دوں گا آپ کا بہت پدہ بار میرے ساتھ بولی بھارت ماتا کی پوری طاقت سے بولی بھارت ماتا کی بندے 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 نراندرمہ دی جنب آباد نراندرمہ دی جنب آباد بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جے کارچ کرم سماعت کی جاتی بھارت ماتا کی 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 موسیقا موسیقا موسیقا